ایک آدمی جب بھی دفتر سے واپس آتا تو کتے کے پیارے سے پلے روز اس کے پاس آ کر اسے گھر لیتے کیونکہ وہ روز انہیں بسکٹ دیتا تھا کبھی چار کبھی پانچ کبھی چھے پلے روز آتے اور روز وہ انہیں پارلے جی کے بسکٹ دیتا یا انہیں بریٹ کھلاتا ایک رات جب وہ دفتر سے واپس آیا تو پلوں نے اسے گھر لیا اس نے دیکھا کہ گھر میں بسکٹ اور بریٹ دونوں ختم ہو گئے ہیں رات بھی کافی ہو گئی تھی اس وقت دکان کا کھلا ہونا بھی مشکل تھا اس لیے پلے بسکٹ کا اتظار کرنے لگے اس نے سوچا کوئی بات نہیں میں ان کو کل کھلا دوں گا اور یہ سوچ کر اس نے دروازہ بند کر لیا پلے ابھی بھی بہار اس کا اتظار کر رہے تھے یہ دیکھ کر اس کا من وچلت ہو گیا تب ہی اسے یاد آیا کہ گھر میں مہمان آئے تھے جن کے لیے وہ کاجو بدا والے بسکٹ لکی آیا تھا اس نے فٹاوہ ڈبا کھولا اس میں صرف ساتھ آٹھ بسکٹ تھے اس کے من میں ایک حیال آیا کہ اتنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ایک کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا پر اس نے سوچا کہ چلو سب کو ایک ایک دے دوں گا تو یہ چلے جائیں گے جب وہ بسکٹ کو لے کر باہر آیا تو دیکھا کہ سارے پلے جا چکے تھے صرف ایک پلہ اس کے انتظار میں ابھی بھی اس ویشواس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ کچھ تو ضرور ملے گا اسے بڑا آشچارے ہوا اس نے وہ سارے بسکٹ اس ایک پلے کے سامنے ڈال دیے وہ پلہ خوشی خوشی کے ساتھ وہ سے بسکٹ کھا گیا اور پھر وہ چلا گیا بعد میں اس آدمی نے سوچا کہ ہم منشیوں کے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے جب تک عیشور ہمیں دیتا رہتا ہے تب تک ہم خوش رہتے ہیں اس کی بھکتی کرتے رہتے ہیں اس کے فل کا انتظار کرتے ہیں لیکن بھگوان کو جرا سی دیر ہوئی نہیں کہ ہم اس کی بھکتی پر سندہے کرنے لگتے ہیں دوسری طرف جو اس پر وشواس بنائے رکھتے ہیں اسے اس کے وشواس سے زیادہ ملتا ہے اس لئے اپنے پربو پر وشواس بنائے رکھیں اپنے وشواس کو کسی بھی برستیتی میں ڈگنے نہ دیں اگر دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پربو آپ کے لئے کچھ اچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں